فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ربکم ادعونی است عجیب لکم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے درود السلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سامین محترم آج کے اس درس میں میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا اس کا تذکرہ کرنا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرے سامین محترم میں سے شاید چند لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پہلے سنا یا پڑا ہوگا تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں پڑتے تھے یہ امت کے لئے تعلیم تھی اپنی امت کو تعلیم دیتے تو آج کی یہ دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے میں اپنے سامین محترم سے یہ گزارش کروں گا اس دعا کو لازمًا یاد کریں وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی دعا اس قدر اپنے اندر عظمت رکھتی ہے کہ جتنی عظمت نہ دنیا کی دولتوں میں ہے نہ اقتدار میں نہ اختیارات میں نہ تعلقات میں اور نہ ہی رشتہ داریوں میں جہاں رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اقتدار ساتھ چھوڑ جاتا ہے مال و دولت بے مانع ہو کر رہ جاتے ہیں وہاں اللہ سے کی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ سمر آور ہوتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہمہ انی ععوذ بکا من جار سو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ کا طلب غار ہوں من جار سو برے پڑوسی سے اور نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں تَعَوَذُوا بِاللَّهِ مِن جار سو فرمایا برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو اور خصوصاً وہ پڑوسی جس کا اپنا مکان ہے پڑوس کے اندر وہ اپنے مکان میں رہتا ہے ایک پڑوسی تو کرایہ دار ہے نا اس کی امید ہوتی ہے کہ اس کا شر شاید کچھ مہینوں اور کچھ سالوں کے لئے ہوگا لیکن جو پڑوسی اپنے مکان میں رہتا ہو اور پھر اس کا شر بھی مسلسل جاری ہو ساری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ مجھے برے پڑوسی کے شر سے محفوظ فرما دے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل گھر ابو لاحب کا تھا نبی علیہ السلام کے پڑوس میں ابو لاحب رہتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لاحب اور اس کی بیوی ام جمیل ان دونوں کا کردار تاریخ کے اوراک میں موجود ہے کہ یہ ام جمیل اپنے سارے گھر کا کورا کرکٹ کٹھا کرتی اور اس انتظار میں رہتی کہ محمد کے گھر میں کب ہنڈیا پکنے لگے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولے پہ ہنڈیا رکھی جاتی اور ہنڈیا پکنے لگتی یہ اپنی دھیوار کے اوپر سے سارا کورا کرکٹ ہنڈیا کے اندر ڈال دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ڈالا گیا کورا آقا علیہ السلام اسے اٹھاتے اور باہر تشریف لاتے اور فرماتے دیکھو یار کیسی تمہاری ہمسائیگی ہے یہ اپنے ہمسائی کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں فرمایا فرمایا ہمیشہ اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ مجھے برے پروسی سے محفوظ فرما اور پھر اگلا جملہ نوٹ کیجئے فرمایا اللہ مجھے ایسی بیوی سے محفوظ فرمانا جو مجھے بڑا ہاپا آنے سے پہلے بوڑا کر دے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی زد کی وجہ سے اپنی بد مزاجی بد اخلاقی کی وجہ سے ہما وقت وہ مجھے بے سکون رکھے اور اس کے بے سکون رکھنے کی وجہ سے میں جوانی میں بھوڑا ہو جاؤں فرمایا اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرو وَمِنْ زَوُ جِنْ تُشَيِّبُ نِي قَبْلَ الْمَشِيبُ میرے محترم بھائیوں یاد رکھو سب سے بہترین دولت یہ نیک اور صالح بیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن کہتا ہے آپ نے یہ مشہور دعا پڑی ہوگی رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِي حَسَنَا وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ حَسَنَا جو ہے اس سے مراد مفسرین نیک اور صالح بیوی مراد لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر نیک اور صالح بیوی عطا فرما ایسا شخص جس کی بیوی زدی ہو اور جس کی بیوی قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والی ہو اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ بغاوت کرنے والی ہو وہ اپنے خامد کے ایک ایک مسئلے میں زد کرنے والی ہو خامد کو اس نے سکون تو کیا دینا ہے وہ تو اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ اللہ مجھے ایسی بیوی سے محفوظ فرمانا جو مجھے بڑا ہاپے سے پہلے بڑا کر دے اور تیسے نمبر پہ فرمایا وَمِنْ وَالَدِنِ وَمِنْ وَالَدِنِ يَكُونُ عَلَيْيَ رَبَّا فرمایا اللہ مجھے ایسی اولاد سے محفوظ رکھنا جو میرے اوپر میری مالک بن کر بیٹھ جائے وہ میری خدمت تو کیا کرے وہ میری آکھا بن کر بیٹھ جائے اس کا میرے اوپر حکم چلے وہ میرا اطاعت گزار تو کیا ہو مجھے وہ اپنی اللہ اکبر اطاعت میں رکھنے کی کوشش کرے اللہ ایسی اولاد سے مجھے محفوظ فرما دے اور آپ گھروں میں دیکھتے ہیں آج خصوصاً بوڑے ماں باپ اپنی جوان اولادوں کے روئیے سے پریشان ہیں آج بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے میرا باپ تو پچھلے دور کا ہے میرے باپ کو کیا علم کہ نئے دور کے کیا تقاضے ہیں جدید دور کی کیا جدتیں ہیں میرے باپ کو کیا علم کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے میرے باپ کو کیا پتا نئی ٹکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں فرمایا وَمِنْ وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبَّنْ فرمایا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو میری فرما بردار ہونے کی بجائے میری نوکر میری غلام میری اطاعت گزار ہونے کی بجائے وہ میرے اوپر حکم چلانے لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آمین علیہ السلام آئے اور مختلف سوالات کی یہ حدیث جبریل ہے درہا غور کیجئے پوشا اللہ کے رسول قیامت کی علامت اب قیامت کی علامت یہ تو بیان فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی فرمایا قیامت کے قریب عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی کیا مطلب کہ ماں کے اوپر بیٹی حکم چلائے گی آج ہمارے گھروں کی یہ صورتحال نمائیہ طور پر ہر ایک شخص کے علم میں ہے آج اولاد اپنے باپ ماں باپ پر حکم چلاتی ہے بیٹا ہے تو وہ بھی بیٹی ہے تو وہ بھی اور ایسا والد اور والدہ ان کے پاس سوائے کرنے کی اور کچھ نہیں ہوتا لیکن میں ان کے لیے یہ ایک توفہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے دعا کیا کریں اللہ مجھے اس طرح کی اولاد سے محفوظ فرما دے اور پھر اگلی دعا کا حصہ کیا ہے فرمایا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَزَابًا اللہ مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو دولت میرے لیے عذاب کا سبب بن چھائے میرے محترمائی ادھرہ خور کیچئے اگر انسان شریعت کے تقاضوں کو چھوڑ کر دولت کو حاصل کرتا ہے یہ دولت بھی انسان کے لیے باعث عذاب ہوگی اور اگر حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو نجائز طریقوں سے خرج کرتا ہے تو یہ دولت بھی انسان کے لیے باعث عذاب بنے گی آخری بات سنیے درہا توجہ سے میرے محترم بھائیو درہا توجہ فرمانا فرمایا صرف دو تین منٹ یہ گرمی کو برداشت کیجئے تاکہ حدیث مکمل ہو جائے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ میرے ان بھائیوں کو قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمانا ذرا غور کیجئے فرمایا اللہ مجھے دگا باز دوست سے محفوظ فرما دوکھا دینے والے دوست سے محفوظ فرما اینہو اینہو ترانی کہ جس کی آنکھیں مجھے واج کریں وَقَلْبُهُ يَرْعَانِ اور اس کا دل میری نگرانی کریں اور پھر کیا کرے وہ اِذَا رَعَا حَسَنَةً دَفَنَهَا کہ ایسا میرا دوست ایسا مکار دوست کہ جب میری عشائی کو دیکھتا ہے تو میری عشائی کو دفن کر دیتا ہے وَإِذَا رَعَا سَيِّعَا اور جب میری برائی کو دیکھتا ہے اس کو دنیا کے اندر پھیلائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں سے محفوظ فرمائے دوست تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے عبوں پر پردہ ڈالے جو انسان کے کام آئے کسی کے نیکی کو بیان کرے اور اس کی برائیوں کو دفن کرے میرے محتربائیوں آخری بازی انشین کر لینا اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہر دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا ہاں وہ دوست اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی دوستی جس کی دوستی دین کی بنیاد پر ہوگی میرے محتربائیوں دنیاوی مفادات پر جس کی دوستی کی بنیاد ہے یہ دوست قیامت کے روز تمہارا دشمن بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر اس دعا کو یاد کرنے کے بعد مسلسل پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ برے پڑوسی سے بھی بچائے نافرمان بیوی سے بھی محفوظ کر دے اور پھر ایسی اولاد جو نافرمان اور سر چڑھ جائے ایسی اولاد سے بھی محفوظ فرمائے ایسی دولت جو عذاب کا سبب بن جائے ایسی دولت سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے دوکھے باز دوستے بھی اللہ ہمیں بچا کے رکھے وَآخُدَا وَانَا عَلْحَمْدُ اللَّهِ بِلَالَ